زوردار تعلیو سے جنب مجیب سکرولوی صاحب کا استعمال فرما جی کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نواز صدر محترم نازیم مشاعرہ شعرہ اکرام سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کئی خوبصورت مشاعرہ اور خوبصورت نظامت ہمارے علال بھائی کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت نظامت کرتے ہیں اور میرے بارے میں جیسا انہوں نے بتلایا حالانکہ میں ابھی طفل مکتب ہوں دوستو میں چاہتا یہ ہوں آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اصحابہ کا بھی ذکر کیا جائے بلال بھائی بلال بھائی ہمتر گو ارشاد کلام پاک سے یہ صاف ظاہر ہے مسلمانوں کلام پاک سے یہ صاف ظاہر ہے مسلمانوں نبی کے بعد ہے مخلوق میں رتبہ صحابہ کا نبی کے بعد ہے مخلوق میں رتبہ صحابہ کا کلام پاک سے یہ صاف ظاہر ہے مسلمانوں کلام پاک سے یہ صاف ظاہر ہے مسلمانوں نبی کے بعد ہے مخلوق میں رتبہ صحابہ کا نبی کے بعد ہے مخلوق میں رتبہ صحابہ کا اور یہ بھی شاعر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے چاہتا ہوں حقیقت میں وہی تھے ہم دموں مونس محمد کے حقیقت میں وہی تھے ہم دموں مونس محمد کے حقیقت میں وہی تھے ہم دموں مونس محمد کے بڑھایا اس لئے اللہ ہنے درجہ صحابہ کا زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں مجھے بھائی بہت 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 شکریہ اور میں چار مصر اور حاضر کرتا ہوں آپ کی سماحات کو سلام پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ ضرورتالیہ ڈائز کے لئے زندہ بات زندہ بات بہت بہت شکریہ دوستو یہی سے بیدار ہو جائیے جڑ جائیے مشاعرے کو پورا لسک مشاعرے کر لیجئے مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے بہت اچھے انداز سے جناب مجیب سکروڑوی صاحب نے آغاز کیا ہے آپ کو اس آغاز کو سلامت رکھنا ہے آپ نے ان کی گزارش کو قبول کیا میں چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ مختصر لوگوں نے تعلیہ بجائی تھی مشاعرہ کمیٹی اور یہ جو اہل خانہ تمامی شورائے کرام کے استقبال میں سب لوگ متحد ہو کر زوردہ تعلیہ سے اجازت دے کے ماحول عطا کر دیجئے جڑ جائیے شاعر سے کہ واقعی وہ خوبصورت سے خوبصورت کلاب پیش کر سکے بہت بہت شکریہ علال بھائی میں چار میں سے اور حاضر کر سکتا ہوں ارشاہ دیار ارشاہ دوستو آپ کے دیار میں یہ میری دوسری حاضری ہے ہمارے باقر انساری صاحب عبرار حمدم صاحب میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت مشاعرے کو سجایا ہے اور سمارہ ہے میں چار میں سے اور آپ کے سماؤتوں کے حوالے کرتا ہوں ملازہ فرمائیں خدا رسول کی خدا رسول کی لب پر میں بات رکھتا ہوں خدا رسول کی 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 اور یہ شہر ماں کے حوالے سے عزیر کا کاملہ حضرت فرمائے بلائے کچھ نہ بگاڑیں گی میرا ہے بھائی 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 میں اپنی ماں کی دعاوں کو ساتھ رکھتا ہوں میں اپنی ماں کی دعاوں کو ساتھ رکھتا ہوں ادھار سول کے لب پر میں بات رکھتا ہوں اور دوستو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں میں حاجی نوشاد صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت خوبصورت مشاعرہ جشن شادی کے موقع پر دوستو میں غزل کے ماحول کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں ہم جو گیر کر سنبھل گائے ہوتے ہم جو گیر کر سنبھل گائے ہوتے ہم جو گیر کر سنبھل گائے ہوتے سب سے آگے نکل گائے ہوتے اور یہ شیر ماں کے حوالے سے وہ حضرات جن کے ماں نہیں ہے ارشاد ساتھ ہوتی اگر دواما کی ساتھ ہوتی اگر دواما کی ساتھ ہوتی اگر دواما کی حد سے سہر تلگائے ہوتے واپ 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 حد سے سہر تلگائے ہوتے کیا کہنے اور یہ میں اپنے عزیز دوست ہوں حلال بتائیونی کے صاحب اے شاہد علی نواز اتا ان کا احوال پوچھنے کے لیے 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 آج کیا آپ کل گائے ہو واپ 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 آج کیا آپ کل گائے ہوتے کیا کہنے واپ 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 آپ آتے تو دل کی دنیا کے آپ آتے تو دل کی دنیا کے آپ آتے تو دل کی دنیا کے سارے سارے نقشیں بدل گائے ہوتے سارے نقشیں بدل گائے ہوتے واپ 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 اور دوستو مقتہ حاضر کرتا ہوں ارشاد ہے دوستو آپ کے دلوں کی جذبات کو سمجھ رہا ہوں انشاءاللہ میں رومنٹک شاعری بھی آپ کو سنا ہوں گا ارشاد ہے اے مجیب ان کے آستانے پر اے مجیب ان کے آستانے پر اتا ہے اے مجیب ان کے آستانے پر واہ اے مجیب ان کے آستانے پر اے مجیب ان کے آستانے پر آج ہم جو کاش ہم سر کے بلگائے ہوتے کاش ہم سر کے بلگائے ہوتے کیا کہ جی اب میں حاضر کرتا ہوں عطا